بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة اللہ توجہ ہے بات شروع جائے صلاة اللہ کل تک حقیقت حمد کی روشنی میں جب افتگو ہوئی دو جملوں میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کی بخشش اور عطا کے جواب میں کسی کی مدحسانہ کرنا شکر ہے اور کسی کے صفات کی مدحسانہ کو حمد کہتے ہیں غزنفر سے لے کر آدم تک ساری خدائی الحمدللہ کہہ کر بھی شکر کرتی ہے صرف چودہ ایسے ہیں جو حمد کرتے ہیں برحاد محکنی برحاد محمد نارا آنڈہی موسیقی 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 کیونکہ اور کسی کو نہ صفات الہی کا علم ہے نہ حقیقت ہمیں تک رسائی ہے حمد وہ حقیقت ہے کہ جنت میں بھی ہوگا محشر میں بھی ہوگا اور حمد وہ حقیقت کاہرہ ہے کہ خود صاحبِ حمد نے بھی اپنی حمد کی اور رات ہم نے نتیجہ نکالا کہ حقیقتِ حمد جنابِ سیدہ ہے چونکہ تشبیحاتِ عربہ میں الحمدللہ کہنے والا خیبر شکل تھا رات جو نہیں کہا وہ کہنے لگاؤں امیرِ کائنات کی نقوی صاحب زیارت میں یہ جملہ موجود ہے اشہد انکالاول الفاؤتہ بالتصویح حتی سبہ بکل مصبحون اے علی میں گواہی دیتا ہوں تیری ذات نے تصویح کا آغاز کیا تصویح تصویح میں اول بھی تُو ہے تصویح کا فاتح یعنی افتتا کرنے والا بھی تُو ہے حتی سبہ بکل مصبحون تُو نے اللہ کی تصویح کی اور کائنات کا ہر تصویح کرنے والا حقیقت میں تیری تصویح کرتا ہے vérدی ڈیا 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 اللہ 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 علی شہنشو 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 آہ نہیں میں راز بتا دوں کہ راز کیا ہے نہیں ویسا وجہ کیا ہے بندے کہیں سبحان اللہ تسبیح ہو علی کی بندے کہیں الحمدللہ تسبیح ہو علی کی بندے کہیں لا الہ الا اللہ تسبیح ہو علی کی سارے شیعہ ہی بیٹھے ہونا میرے سامنے اگرام بھائی زائد بھائی سار اٹھانا لکھنا شاکر بھائی لوح دل پر وجہ کیا ہے وہ وجہ یہ ہے اب ایک بندے نے لفظ بولا اللامہ اور اس کے ذہن میں ہے دو چار مسئلے جاننے والا بندہ اس نے لفظ اللامہ بولا تعریف اللامہ کی نہیں کی میں نے کہہ دیا تمہارے سروزے گزر گیا اب میں بات غزن فرقی یا تمہاری کاری نہیں رہا آدم بھی جب کہتا ہے الحمدللہ تو جو آدم کے ذہن میں تصور ہے وہ جلین ہی علی ہوتا ہے اللہ سریم اللہ ہٹ اللہ ہٹ اس کو لفظ اللہ ہوتا ہے لیکن تصور میں وہ نہیں ہوتا صرف چودہ اسے جی جی اپنی نگاہوں کا حدف بنا کے کہہ سکتے ہیں الحمدللہ توجہ ہوگی آپ کی سر اٹھانا میں نے کر رات ہی کہہ دیا تھا نتیجہ حالانکہ آج دینا تھا لیکن سہم نتیجہ میں کل دے چکا ہوں میں نے کہا تھا کہ آج نتیجہ سے آگے کی بات ہے تو سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھنے لگا ہوں سر اٹھانا طبیعت میں اجلتیں قرآن ممبر پہ لے آؤ اللہ کہہ رہا ہے پوری اولاد آدم سے یوم یدعوکم فتستجیبون اللہ بے حمد ہی انتزنونا اللہ بستم اللہ قلیلا فرمای قیامت جب میں تمہیں آواز دوں گا تم قبروں سے جواب دوگے حمد کے ساتھ اللہ بے بڑی یہ بات بھائی پکارے گا وہ اور پوری انسانیت سے کہہ رہا ہے کیا مومن کیا مسلم کیا منافق کیا مشرق کیا کافر یہاں اگرام بھائی جنہوں نے نے کبھی حمد نہیں کیا پھر غصہ ممبر پہ ہی آتا ہے نہیں ممبر پہ غصہ آتا ہے ممبر سے بتایا جو نہیں گیا اس لیے آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں یہ آیت آئی تو نہیں اتری بولو سورہ پر یہ سرائیل آئی اترائے چودہ سو سال پہلے کہے تو پھر ممبر کا جرم ہے نا جنہوں نے بتایا نہیں یعنی قبروں سے ہر شخص حمد کے ساتھ جواب دے گا کچھ اضافتیں ہیں حمد کی میں وہ آپ کو جات دلاتا ہوں پہلے پھر واپس آتا ہوں اسی طرف چودہ کی خاندان میں ایک ایسا شخص گزرا ہے جس کا نام شیبت الحمد تھا پہلے پڑی یہ بات دوستو جلی کس کا نام ہے یہ حضرت عبد المطلب کا اب بھئے نام تو عبد المطلب ہے کیونکہ جس دن دنیا میں آئے سر کے سامنے کے حصے کے بعد اتنے چمک رہے تھے جیسے چاد کی سفیدی چمکتی ہے نام ہو گیا شیبت الحمد الحمد کی سفیدی والا جیتے رو جیتے رو اس دن سے سردار صاحب اپنا پر آیا بے گانا یا گانا شاید نہ کہنے لگا شیبت الحمد الحمد کی سفیدی والا اور یہاں قابل غور نکتہ یہ ہے ظاہر رضوی سوچنے والی بات عبد المطلب یعنی شیبت الحمد ہی وہ ذات ہے جو آخری مجمع ہے دونوں بھائیوں کے نور کا نہیں پھر لیں بڑی بات یعنی نبی اور علی مصطفی مرتضی آدم کی سلم میں اکٹھے شیز کی سلم میں اکٹھے نو میں اکٹھے ابراہیم میں اکٹھے عزادہ کی اکٹھے عبد المطلب کی سلم تاکہ اکٹھے اس کے بعد ایک عبداللہ کی طرف العظمت اللہ اور ایک عبداللہ کی طرف یہ آدم مبدا ہے اس نور کا شاگر بھائی اگر تمہارے سامین یہی ہیں تو عرشی سے نہ ٹکرائے تو علم پانٹنے والے نے غزن فرق علم کی بھیگ کیا دی ہے آدم مبدا ہے اس نور کا ابتدا ہوئی دونوں نور رکھے گئے آدم کی سلم میں عبد المطلب آخری مجمعہ اس نور کا ابتدا آدم سے امتہا عبد المطلب پہ تمہیں نظر نہیں آ رہی حقیقت لاہور والوں جہاں پہلی بار رکھا گیا اللہ نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو مانی علم پہلی بار رکھے لکھے گئے آدم میرے آدم میرے آدم میں آدم میں آدم میں آدم میں Oui Out سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ سار اٹھاؤ نوریاں سے کہا سجدہ کرو اور آخری مجمع کون ہے شعبت علم تو اگرام بھائی جاہل پشریت کی شاید رسائی نہ ہو کہ یہ مجمع ہے کیا ایک دن آیا کوئی کعبہ گرانے آیا ہاتھیوں کا لش کر لے کر بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو دوستو اب راک نوکروں نے دو سو اون جناب عبد المطلب کے شعبت الحمد کے ہنکالیے نوکروں نے اتنا دی جو کعبہ کے انہدام کا سن کے چپ بیٹھا تھا جب یہ خبر ملی کہ وہ کعبہ گرانے آیا ہے تو حضرت عبد المطلب نے دیکھا ہی نہیں اطلاع دینے واضح کی طرف لیکن جو ہی نوکروں نے اتنا دی کہ یہ آپ کے دو سو اونٹ گئے چند لوگ ساتھ لیے چلو ابرا سے میں اپنے اونٹ واپس لیتا ہوں اتفاق انخیمے کے دریچے کا پردہ ہٹا کے ابرا دیکھ رہا تھا شہر مکہ کی طرف عبد المطلب کی آمد ہوئی محمود نامی سب سے بڑا ہاتھ تھی جس پہ ناز تھا کہ اکیلا ایک ٹکر سے کعبے کو گرا دے گا جو ہی عبد المطلب سامنے ہوئے کتابیں میں نے آج نہیں لکھی ٹرق لاد کے دکھا سکتا ہوں ابرا نے منظر دیکھا طرف کے کھڑا ہو گیا دیکھا گیا سجد الفیلو لے عبد المطلب ہاتھی شہبت الحمد کے سجدے میں گرہ ٹرق لدھائی ٹرق لدھائی ٹر خلوہ ٹر خلال ٹر خلال ٹرADA ٹرک ل infant Praise اللہ اللہ ہاتھی عبد المطلب کے سجدے میں گر پڑا ابراف طلب کے خرا ہو گیا یہ کون ہے جو پندہ ہو کے معبود ہے یہ کون ہے جو ساجد ہو کے مسجود ہے جو سجدے کرتا بھی ہے سجدے کراتا بھی ہے اور ٹھوپ کے مر جاؤ علی کا نمک کھاؤ کے نمک حرامی کرنے والوں عبد المطلب ساجد و مسجود ہو سکتا ہے اگر علی کہہ دے انساوجی دین المسجود جو ارادے یہ محلہ بھی ٹھیک ہے جیتے رہو سفار اللہ صحیح جا گیا اور یہاں ایک اور مسئلہ ملے کہہ جعفر نکوی حل ہو گیا خود بخود استقبال کے لئے آگے پڑھا اب بھرا جو کعبہ گرانے آیا تھا اپنی مسند پہ بٹھایا خود سامنے نیچے بیٹھا یعنی کتنا کتنا بڑا نقوی صاحب ظلم ہوگا مشرق ذرفِ حمد کو پہچانتا ہے جو مشرق ہے جو کافر ہے جو کعبہ گرانے آیا ہے ظرفِ حمد کو پہچانتا ہے اور جو عالم ہونے کا دعویدار ہے وہ حمد کو نہیں پہچانتا ہاں بٹھایا میں راضی ہوں تم سے کہو تو اب جاؤں نہیں اچھا شاید خان تھوڑے لوگوں نے کہا کہ نہ جاؤ سرداد صاحب مانی ٹھا رہا ہے آپ کے محلے نے نہیں کہا کہ نہ جاؤ جیتے رو اپنی مسئل پہ جگہ دی خود سامنے مرنے عامر کریں حکم وہ دو ایک سو اونٹ چر رہے تھے میرے تیرے نوکر پگڑک لے آئے حق کا مکہ مو پھاڑ کے دیکھنے لگا کیا دیکھ رہا ہے کہیں فتح سود و قوم تو قوم کا سید کیسے بنا میں تیرے کعبے کو گرانے آیا ہوں اور ہاتھ ہی کو سیدہ کرتے وہ دیکھ کے اتنی جلالت و حیبت و محابت تیری میرے دل میں بیٹھی میں نے اسی وقت سوچ لیا یہ قابے کی سفارش کرے گا میں مان لوں گا تجھے تو قابے سے اونٹ پیارے ہیں فرمایت جاہل بات یہ نہیں ہے کہ کونسی چیز کم پیاری ہے کونسی زیادہ انا رب العبلی ولہ حاضر بیت رب ناخر میں ہوں اونٹوں کا رب ہوں اس بیت کا قابے کا رب کوئی اور ہے یعنی عبد المطلب نے کہا بھائی یہ کیوں نہیں کہہ دیا اس قابے کر اب اللہ ہے دو دو راز راز ہیں آج تک کیونکہ یہ حقیقت حمد کا خمسہ ہے پھر کسی مجلس میں یاد دلانا تو رب کعبہ پہ پہ بحث کریں گے جو مجمع تھا جہاں سے یہ نور جدا ہوئے اس نے کہا اس بیت کا رب کوئی اور ہے آؤ ساری جہداد لکھ کر دیتا ہوں ضبط کر لینا علی نے زندگی میں جب بھی قسم کھائی دو طریقے سے یعنی یوں کہہ کے واللذی لا الہ الا ہوا قسم ہے اس کی جس کی سوا کوئی اللہ نہیں یا یوں کہا واللذی نفسی بے یاد ہی یا نفسو علین بے یاد ہی قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ اقتدار میں علی کی زندگی ہے رب کی جب بھی زندگی میں علی نے قسم کھائی تو یوں فَوَرَبْ مُحَمَّدٍ مجھے محمد کے رب کی قسم مجھے محمد کے رب کی قسم مجھے محمد کے رب کی قسم ساری زندگی رب محمد کی قسمیں کھانے والا آخری وقت میں قسم بدل رہا ہے کہ نے فضو پر رب کابا رب کابا کی کسا میں کامیاب رب کابا کی конک göڑتا ہے رب کی قسمت ہیمان determined یوں رب کابا کی پیش ولی موسیقا یہ ہے شیبت الحمد الحمد کی صفیدی والا ایک ہے لیواؤلہم بیٹھے ہو چلے گئے بھائی لیواؤلہم اور یہ کہاں بھائی آلے مانت و مانت نقوی صاحب جو غزنفر کہتا ہے عبارت یہ جملوں کی بات نہیں حرفوں کی زمانت ایک حرف کی خیانت آج تک الحمدللہ کوئی ثابت نہیں کر سکا خالی فیر مارنے والے بڑے دیکھے ثابت کوئی نہیں کر سکا حرف ہے حرف کا میں زامن جو ہی عالمِ ذات میں تصویح پڑھی گئی الحمدللہ اللہ نے اس تصویح سے پرچم بنایا جس کا نام لیواؤلہم درکھا اور کہا میرے حبیب الحمدللہ کہا علی نے چونکہ پہل تو نے کی تھی سبحان اللہ ہم نے پرچم بنایا علی کی تصویح سے ملکیت تیری زندگی بار خدا کی قسم رسول کی حدیث شیعہ سنی کتابوں میں آپ کو دکھا سکتا ہوں فرمایا کرتے تھے جنت میری ہے بانٹے گا علی ان اللہ آتانی لیواؤلہم دے وحاملو علی اللہ نے لیواؤلہم دیا میری ملکیت میں اٹھائے گا علی سامن میں آرہی ہے میری بات جا نہیں 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 اگر حقیقت تصویح والا اشرا یاد ہے تو یہ چار فکر تھے شاگر بھائی یاد ہے ان چاروں سے کیا بنا تھا عرش عرش کے چار پائے اللہ نے خلقی ہے اور ساتوں آسمانوں کے فرشتے جمع کیے فرشتے جالتے ہو کتنے ہیں مولا امیر ناجل بلاغہ پڑھ لیں فرما ایک پاؤں کے برابر بھی آسمانوں پہ جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی نے کوئی فرشتہ یا قیام میں ہے یا رکو میں ہے یا سعیدے میں ہے جی اتنے فرشتے اور سات آسمان سب سے اللہ نے کہا میرا عرش اٹھاؤ مل کے نہ اٹھا سکے کہا لمیہ نہیں اٹھا سکتے فرما اچھا سارے ہٹ جاؤ چار فرشتے نکل آئیں مالک لا تعداد سے اٹھایا نہیں گیا چار اٹھا لیں گے میں جو کہہ رہا ہٹ جاؤ چار اٹھا رہ جائیں چار فرشتے آگے پڑے فرما سنلو اللہ حبیبی وہاں لیں ورفو لارشا میرے محبوب اور اس کی آل پہ درود پڑھو اور پتے کی طرح اٹھا لو سنلو علیؑ کی بادشاہی ہے علیؑ اس میں الہی ہے صبح کے ساتھ دل بولا مرین مولا مرین مولا مرین مولا مرین مولا بھر گئے ماف کیا تمہیں بڑے تھوڑے لوگوں کا دل بولا تو اب ذرا سوچنا سارے فرشتے مل کے نہیں اٹھا سکے چار پائے آرش کے اور تین پھرے رہے ہیں لیواؤلہ حمد کے وہ اکیلہ علی اٹھائے گا شرک سے غرب تک ایک پھرے رہا اور ملک اور راز یہ ہے جعفر نقوی جادو یہ ہے تاہر نقوی تلسم یہ ہے اس پریرے میں اب ہم چھت کے نیچے بیٹھے سب کے اوپر ہے اب اگر یہاں کوئی ہندو آ جائے اس میں سایا نہیں ہوگا کیونکہ سایا جو ہے تو جو بھی نہیں چاہے گا سایا لیکن رب کعبہ کی قسم مولانا بھری پڑی ہیں کتابیں کہ پرچہ مالی اٹھائیں گے پھیلا ہوا ہوگا کائنات پر مومن چھاؤں میں منافق دھوپ میں اللہ 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 پھلے پڑھ رہی ہے مومن کے سر پہ سایا ہوگا نہیں 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 راز بتاؤں آپ کے عشرے میں بتایا میں نے کہ جتنی قرآن کی آیتیں ہیں اتنے زینے ہیں بہشت تک جانے کے ایک ایک آیت بندہ پڑھے گا اللہ کہہ گا اکرا ورقہ اکرا ورقہ پڑھتا چڑھتا سوال ہوا یار رسول اللہ ہر بندہ تو حافظ قرآن نہیں فرمایے جو ہماری محبت میں مرے چاہے اس نے قرآن دیکھا نہ ہوگا مر کے حافظ قرآن ہو جائے گا اور جو ہماری عداوت میں مرا وہ چاہے دنیا میں حافظ ہو مر کے بھول جائے گا بہرحال یہ سن لیا تم نے وہاں جو میں نے بات چھپا چھپایا نے کیا چھپائی تھی ممبر کی قسم میرے اختیار میں کچھ آئی تھی یعنی چلو زیادہ نہ سہی ہزاروں نہ سہی سینکوں نہ تجربات میرے ضرور ہیں کہ بڑا پختہ ارادہ کرتا ہوں کہ آج فلان بات مجلس میں کہنی ہے کر رہی نہیں سکتا بہت سی ہوتی ہیں جو خیال میں بھی نہیں ہوتی ہوا جاتی ہے تو وہاں ایک بات میں نہیں بتا سکا تھا آخری زینہ جو ہے آخری یعنی چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹھ زینہ تائک کر چکو گے ایک زینہ بچ جائے گا اس کا نام پتہ کیا ہے مرقاوت الحمد الحمد والا زینہ اب جانڈمنٹ لیٹ ہوئی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم تھک جاؤ کوئی نہیں تھکا سر کوئی نہیں تھکا چین چین دنوں میں مولانی باتے ہیں تو پتہ ملن کر کے پہلے مومن سے رہ کر آخری مومن تک نہ رہائے حیرتی 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 اجیے جلو ابھی آدماء لیتے ہیں تم نے ساروں کی زمانت تو دے دی کہ کوئی نہیں تھکا ابھی فیسرہ ہو جاتا ہے چہرے بتا دیں گے فرمایا وہ زینہ گزرنا بڑا مشکل ہے حمد والا زینہ تو یا رسول اللہ پھر کیسے گزرا جائے گا فرمایا یو ترے جوہو بے سہولتن من عرف الحمدہ و یعرف الحمد فرمایا یوں چٹکی سے گزر جائے گا وہ بندہ جو الحمد کو پہچانتا ہے اور الحمد اسے پہچانتا ہے ملتا ہے اور حمد فرمایا یوں چٹکی سے گزر جائے گیزرח tapi ہماری خیارتا ہے اور حمد جو الحمد موسیقی 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 بڑی سہولت بسہولت بڑی آسانی کے ساتھ تیہ کر لے گا حشب کو بندہ من عرف الحمدہ جو الحمد کو پہچانتا ہو جانتا نہ ہو عرفہ پہچانتا ہو موسیقی سمجھ میں آ رہی ہے میری باجہ نہیں وَيَارِ فَهُ الْحَمدِ اور جس کو الحمد پہچانتا ہو موسیقی 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 یعنی الحمد پہچانے گا وہ تو پہچان لے گا لیکن بندے کے لیے بھی ضروری ہے موسیقی موسیقی اندھا تھا اور مکفوف وہ اندھا ہوتا ہے جس کی آنکھیں یوں بند ہوں سلی ہوئی آنکھیں بند آنکھ والا اندھا بازے تو ایسے اندھے ہوتے نا کہ بینائی نہیں ہوتی مگر آنکھیں نظر آتی ہیں جس کی یوں ملی ہوئی ہوں وہ مکفوف ہوتا ہے وہ ایسا اندھا تھا بچارہ سرکار باکر مسجد نبی میں بیٹھے ہیں ابو بصیر سے مولا نے پوچھا فرمایا شاہدان سلن ناسا حل یورونی لوگوں سے پوچھ مجھے دیکھا ہے ایک ایک بندے سے پوچھا ابو بصیر نے میں نے مولا سے ملنا ہے کوئی کہتا ہے میں نے کل دیکھا تھا کوئی کہتا ہے صبح دیکھا تھا ابو بصیر حیران ہے بیٹھے لوگوں کے سامنے ہیں یہ لوگوں کو ہو گیا گیا ہے اتنی دیر میں ٹھک ٹھک کی آواز ہوئی سردان صاحب کیا دیکھا ابو حارون مکفوف آ رہا ہے مولا نے نقوی صاحب اشارے سے کہا سالو ہو اب ذرا سندھے سے پوچھ ابو بصیر نے کہا ابو حارون کہیں مولا پاکر کی کوئی خبر میں نے مولا سے ملنا ہے اس نے کہا ابو بصیر بڑھاپے میں سٹھی آ گیا ہے یہ اندھا سمجھ کے میرا امتحان لینا چاہتا ہے لیسا حاضہ والواقف وہ سامنے کون ہے کیوں کیوں یہ رہتے ہیں دل کی بستی میں اگر دل کے آئینے پہ شک کا زنگ نہیں ہے تو اندھا بھی دیکھتا ہے اور اگر آئینے دل پہ زنگ ہے شک کا زن کا شبہات کا تو پھر آنکھوں والا بھی نہیں دیکھتا ہے تو وہ گزر جائے گا سہولت سے جو الحمد کو پہچانتا ہو اور الحمد اس کو پہچانتا ہو تو یہی چیز ہے لیواؤ الحمد میں مومن پہ سایا کچھ کے تھکے ہو رہاں شیبت الحمد لیواؤ الحمد مرقات الحمد ایک اور حمد بھی یہ بتاؤں حدیث ہے مخبر صادقی فرماتے ہیں اِنَّا لِسَوْهِ بِحَاظَلْ عَمْرِ اَنَّا لَا 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 اُس دن وہاں ایک چراغ جلے گا بغیر روغن کے اور اُس کے ظہور کے دن تک جلتا رہے گا شاکرزوی ذات واجب کی قسم منزل ایسی پہ نقبی صاحب آ گیا ہوں میں کہ میرا دل چاہتا ہے میں ممبر سے اڑ جاؤں میں بیت الحمد تک جلا جاؤں اور کافی لوگ سارے تو جا ہی نہیں سکیں گے قبلہ پر ٹوٹ چکے ہیں جن کے پر سالم ہیں شہ پر مودت رکھتا بھی ہے ذاو کے پرواز بھی ہے مائل پرواز بھی ہے آمادہ پرواز بھی ہے وہ اپنے محبت کے پر کھول لے میں اڑنے لگا ہوں تو مولا چراغ جل رہا ہے وہاں گھر ہے اسے بیت الحمد کہتے ہیں ہوتا کیا ہے فرمالا جیسے تم کعبے کا کرتے ہو اور تواف بھی کرتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں یاؤز الحمد یاؤز المجد یاؤز الحمد یاؤز المجد یہ بیت الحمد کا تواف بھی اور کر کے کرے اے حمد والے تیری پناہ میں ہیں آئے حمد والے تیری پناہ میں ہیں آئے بزرگی والے تیری پناہ میں ہیں غلام باز پوچھو کھڑے ہوئے مومنین سے تھک تو نہیں گئے کیا کہہ رہے ہیں اے حمد والے تیری پناہ میں آئے مجد اے بزرگی والے یعنی میرے مولا کو فرشتے حمید بھی مان رہے ہیں مجید بھی مان رہے ہیں اے اور نہیں ہے نہیں بعض چہروں پر چونٹیاں کیوں رنگنے لگی ہیں سوال کر دیا کرو بے شک میں فلمیں کیا کرو غزانفر کا کوئی رٹا ہوا ہے کہ اگلا پیچھا بھول جائے گا یہیں سوال کیا کرو بعد میں جا کے تشتے تھے کہ میں ٹامکٹو یا مار کے چون 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 نہ کیا کرو جو شیر کی دھار سے نہ ڈرتا ہو وہ چڑیوں کی چون چون سے گیٹھ رہے گا بھلا کیا یہی چونٹیاں کیوں رہی گرہے یہ گرام بھائی کہ قائم کو مجید کہہ دیا سار اٹھا سورہ کاف کو پڑھ بل ہوا قرآن مجید فی لوہم محفوظ اللہ نے قرآن کو مجید کہا اور تو روز زیارت میں کہتا ہے السلام علیکہ یا شریک القرآن سورہ کاف 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 ک کاف 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 ک یا ظل حمد یا ظل مجد اے حمد والے تیری پناہ میں اے مجد والے تیری پناہ میں مولانا ظاہر ہے کہ اب یہاں ایک سوال کھڑا ہو سکتا ہے شاید خان کہ یہ کیا کہہ دیا غزن فرنے فرشتے آسمانوں پہ رہ کے اللہ کی پناہ نہیں مانگتے اس کی مانگتے سردار صاحب یہ تو شکر کیا ہوگا فرشتوں نے کہ آسمانوں پہ کام بن گیا ورنہ پہلے تو پر لینے زمین پہ جانا پڑتا تھا اللہ 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 سمجھ میں آگئی بات دوستو ہاں بس میں نتیجہ کی طرف بنوں شائبت اللہم لیوالہم مرکاہت اللہم بیت اللہم رسول سے کسی نے پوچھا تھا میرے پاس تو دفتر ہے کتابوں کا اور کوئی کتاب نہ بھی ملے بہار یا عوالم علوم دیکھ لینا محدد صبداللہ بن نور اللہ بہنانی کی رسول سے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بطول کی کوئی ایسی فضیلت بتائیں کہ مغدد کا نشاش آجائے فرماتے ان المہدی من نسلحا مہدی اس کی اولاد سے ہے اللہ بطول اللہ بطول اللہ بطول جو مہدی اس کی نسل سے حجت کا پڑا ہوا قنوت ہے علامہ سید علی بن تاؤس رضوان اللہ علیہ ساتھ ساتھ سا سال پہلے کی بات کر رہا ہوں انہوں نے تمام حجتوں کی قنوت لکھے ہیں کتابوں میں اور یہ وہ عالم ربانی ہے سرداب کے دروازے پہ کھڑے ہوکے سامرہ میں ہر شب جمعہ امام اتمانہ سے درس لیتے تھے اللہ 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 ہاں سامن میں آرہی ہے بات یا نہیں ہاں ہاں اب یہاں بھی بات تو ایسی آئی ہے میرے سامنے مگر میں اس سے صرف نظر کر کے پس نتیجے کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہوں کنوت ہے بلکہ سن لو مجھ سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہاں جب سے پڑھا ہے میں نے اللہ میری وہ نماز قبول ہی نہ کرے جس میں میں نے اسے نہ پڑھا ہو تمہیں بھی وسیعت ہے نسیعت ہے پڑھا کرو پڑھ ہوگے پتہ نہیں کس موج میں آکے میں تمہیں کیا دینے لگا ہوں بعد بنا توفہ خدا کی قسم پہاڑ راستے چھوڑ دیا کریں گے تمہارے لئے کنوت میں پڑھا کرو الہو ہی بحق فاطمت و ابیہا و پاولہا و بنیہا و سر المستودہ فیہا اَن تُسَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلِ مُحَمَّدُ وَفَعَنْ بِمَا أَنتَ آهَلُهُ وَلَا تَفَرْ بِمَا أَنَا آهُلُهُ پالنے والے تجھے فاطمہ کے حق کا واسطہ اس کے بابا کے حق کا واسطہ اس کے شوہر کے حق کا واسطہ اس کے بیٹوں کے حق کا واسطہ اور اس راز کا واسطہ جو تُو نے فاطمہ میں رکھا ہے کہ محمد اور اس کے حق پر درود بے اور میرے ساتھ وہ کر جو تیرے شایان شان ہے وہ نہ کر جس کا میں حق دار ہوں تو آؤ بڑی ٹامک ٹوئیاں ماریں نقودہ بولمائے آلام نے چند خوش نصیب ہیں جو ان رازوں میں سے ایک راز تک پہنچے اور لکھا شارہینِ حدیث نے کہ وہ راز جو بطول میں اللہ نے وضیت کیا ہے وہ تمہارا باروہ امام ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ سمجھ میں بات آ رہی ہے یا نہیں؟ تھک گئے ہو نا؟ مرآج میں نے بے دم کر ہی دیا لے الولی لے الولی لے الولی لے الولی لے الولی نعرے تکبیر اللہ ورکات رب اعلی کا نام ہے بلند جوابانا چاہیئے نعرے تکبیر اللہ ورکات نعرے رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرے حیدری اپنے شجع کی صداقت کو دکھانے کے لیے بے شجع شجع والوں کو چھپانے کے لیے نیچ گھڑانے کے لیے نعرے حیدری علی کے تشمنوں پر طاقہ احمد لانر محمد وال محمد کے فضائل گھڑانے والوں پر طاقہ احمد لانر مقصرین پر طاقہ احمد لانر نعرے حیدری علی 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 ایک من کوئی سمن میں آئی بات شعبت الحمد علی حمد کی سفیدی والا یعنی یہ سفیدی اس کی ذاتی نہیں علی حمد کی ہے بس میں نے تمہاری مشکل تمام کر دی نتیجے کی طرف جاروں نتیجہ دینے لگاؤں سار اٹھاؤ علی حمد کی سفیدی والا یعنی یہ سفیدی علی حمد کی تھی حضرت عبدال مطلب کی ذاتی نہ تھی لیوال حمد حمد والا پرچم اس پرچم میں یہ کمال نہیں کہ مومن پہ سایا کرے منافق پہ دھو یہ حمد میں کمال ہے جیسے حمد کی تلوار دنیا میں آنڈھی کی طرح چلتے چلتے اس کافر کو بھی بچا لیتی تھی جس میں ایک مومن ہوتا تھا سوئے میں آرہی ہے بات یا نہیں سر اٹھانا سر اٹھانا تو اب باتیں کھولی گئی ہیں بیت الحمد الحمد کا گھر جس میں میں رہتا ہوں وہ بیت غزنفر غزنفر کا گھر بیت الشاکر شاکر کا گھر بیت الاکرام اکرام کا گھر یہ ہے بیت الحمد الحمد کا گھر ہے کس کا باروے کا علی بھی الحمد علی بھی الحمد مہدی بھی الحمد حمد نہیں الحمد پہلا الحمد باروہ الحمد جاگنا سر اٹھانا معلوم ہو اب بارہ کے بارہ الحمد اور بطول ہے حقیقت حمد اللہ عزمت اللہ ہاں 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 اے دم نکلے ہوئے نعارے کی ضرورت نہیں مجھے بس سمیٹ دیا میں نے نتیجہ سنو تو تم اپنا ہی نقصان کرتے ہیں میرا کچھ نہیں کرتے میں نے تو چلنا ہی تمہارے رابط اور توجہ کے ساتھ ہوتا ہے زیرے کے ساتھ جلسہ کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی رسول کو کیا جس کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول بیمار ہو سکتا ہے وہ کافر ہے بیماروں کو شفاہ دینے والا جس کے بچے کے گہوارے فرشتوں کو شفاہ دیتے تو وہ رسول بیمار ہو سکتا ہے تو پھر یہ آنا بیٹی سے چاتر مانگنا چاتر کے نیچے چلسہ کرنا علت کیا ہے صرف ایک جملے کے لیے شاگر بھائی ہم فاطمتو و ابوہا و بالوہا و بنوہا اس کے نیچے فاطمہ اور اس کا بابا فاطمہ اور اس کا شوہر فاطمہ اور اس کے بیٹے جس نے محمد کا صرف گلمہ پڑھا ہے وہ ابھی بسترہ پاندھلے جہنم جانے کا جس نے فاطمہ کے بابا کا پڑھا ہے سوش محمد کی gotten ابھی ترسول بایا اس کے نیچے فاطمہ اندہ اس کے نیچے فکر اس کے نیچے فاطمہ اس کے نیچے ف sommتی اس کے نیچے فاطمہ اس کے نیچے فاطمہ جس نے صرف علی کو امام مانا ہے اس کی بخشش نہیں ہوگی جس نے پتول کے شوہر کو امام مانا ہے اب سمجھ میں آئیے اب سمجھ میں آئیے بات بابا بطول کا شوہر بطول کا بیٹے بطول کے ماننا ہے بطول کے حوالوں سے اور بطول کی توہین اللہ پرداش کرتا نہیں علی کو علی سمجھ کے نہیں ماننا بطول کا شوہر سمجھ کے اب نماز سے نکالتے وقت سوچ لینا بطول کا شوہر نکل رہا ہے پڑھنے بڑی بات محمد نام اور لوگوں کے بھی ہو سکتے ہیں لیکن پتول کا بابا محمد ایک ہے علی نام کے لوگ لاکھوں ہو سکتے ہیں لیکن پتول کا شوہر علی امامت کے دعوے دار بہت سے ہو سکتے ہیں بطول کے بیٹے صرف گیا رہا ہیں جی الہمد پڑھو حقیقتِ الہمد سمجھ کر جی اللہ اور والوں اب تو بات کھولی گئی ہے الحمدللہ رب العالمین سارے الہمد ہیں تیرا ہے اکرام بھائی الہمد یعنی نمازی کہہ رہا ہے میں گواہی دیتا ہوں محمد کا مالک خدا ہے علی کا مالک اللہ ہے حسنین کا مالک اللہ ہے زین العابدین کا مالک اللہ ہے محمد اباکر کا مالک اللہ ہے اسی طرح قائم کا مالک اللہ ہے اب اللہ فرشتوں سے کہتا ہے ذرا اس کو دیکھو صرف الہمد کہہ رہا ہے یا حقیقتِ الہمد کو بھی مانتا ہے اسی لئے معصومین میں جب اگرامائی جعفر نقوی ارکانِ نماز اللہ نے بانٹے تو پتہ کیسے بانٹے قیام کی نمائند کی امجد رسول نے کی یہ نماز میں قیام ہے یہ رسول کی ملکیت ہے قیام کا نمائندہ رسول ہے رکو کا نمائندہ تیرا خیبر شکن ہے سجدے کا حسین ہے تشوہدی جس حالت میں پڑتے ہو وہ اسے قعود کہتے ہیں قعود کا نمائندہ حسن ہے اور نیت کی نمائندہ بطول ہے اللہ عظمت اللہ نہیں پر لے بڑی بات نیت اسی لئے تو انمال آمالوں پر نیات آمال کی مدار نیت پہ ہے ارکان پر نہیں انمال آمالوں یہ کہ انہوں نے حقیقتِ عمل اور حقیقتِ سب کچھ جو ہے فاطمہ ہی ہے میں حقیقتِ تصمیح میں بتا نہیں چکا حقیقتِ تصمیح بی بی حقیقتِ حمد بی بی حقیقتِ عالی حمد بی بی سمجھ گا رہی ہے انمال آمالوں پر نیات نیت فاطمہ اور نیت زہیر بھائی وہ چیز ہے نیت اتنی پرتادار ہوتی ہے نیت والا بھی نہیں دیکھ سکتا ہے کہا یا رب پر نے کہیں میں ذکر چپ دیا کہیں طرف کہیں عثمت کہیں تصمیح دی لکھا اسے معلوم تھا جس کو ہر ایک عسان چھونا ہے اسی لیے قرآن میں لفظ سہارہ بھائی لکھائی آپ کے مذہب میں ایک عالم گزرے ہیں اللہ محمد باقر تہرانی رضوان اللہ علیہ ایک عیسائی سے ان کا مناظرہ ہو گیا عیسائی نے کہا ہے بڑے تم کہتے ہو ہماری بی بی مخدوم آلمین ہے سید و تنسائل آلمین ہے دیکھو ہماری مریم کا نام قرآن میں کتنی جگہ آیا ہے تمہاری بی بی کہایا اللہ درجات بلندگر تہرانی آپ کے انہوں نے کہا تو اتنا بڑا جائے لے کبھی بادشاہ کے دربار میں گیا اس نے کہا ہاں کئی دفعہ گیا ہوں کہا تو پھر تم نے دیکھا نہیں بادشاہ تخت پہ بیٹھ کے دربار میں نوکرانیوں کے نام لیتا ہے حرموں کے نام نہیں لیتا ہے موسیقی 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 کہ یہ تو روز منا جا کے دربار میں دیکھ سکتے ہو کہ بادشاہ نوکرانیوں کے نام دربار میں لیتے ہیں ناموس کے نام نہیں لیتے موسیقی اسی لئے ان کی ان کی زیارت میں جملے آتے ہیں السلام علیکہ ناموس اللہ اکبر اے اللہ کے ناموس اکبر میرا سلام موسیقی سمجھے مہاری بات یہ نہیں ہے یہ نیت ہے یہ حقیقت حمد ہے یہ حقیقت عالی حمد ہے پس اگر اس کو مان کر اس کے حوالوں کے ساتھ تسلیم کرتے ہو جنت مانگنے کی ضرورت ہی نہیں جنت میں رہتے ہو بلکہ جنت تو چھوٹا سا مقام ہے مولانا مجھے عبرت ہوتی ہے مولوی کا حدف اکرام بھائی جنت ہے اور یہ بھی خود ممبروں سے کہتا ہے کہ وہاں ایک کتہ بھی جائے گا کتے کا ہمسایہ بننے کا شوقین میں نے زندگی میں پہلی بار دیکھا ہے نہیں نہیں تم تو مہیران ہو رہے ہو میں آنکہ سمیٹ رہا تھا بات سامنے آگئی اس لئے پوری کر دیتا ہوں حمدت تجربہ کر لو کسی مقصر مولوی کو بلانا مجلس پڑھنی ہے اور وہاں چار پائی بستر لگا دینا جہاں بھینس گائے پندھی ہو کہ بھلا تشریف رکھئے چہرہ لال ہو جائے گا برابر سے کہاں نکالو گاڑی اتنے بتتمید ہیں انہیں اتنی تمید نہیں کہ علماء کو بٹھایا کیسے جاتا ہے جانوروں کے ساتھ بٹھا دیا وہاں کلائی پکڑ کے کہنا ہے یہاں حلال جانور پسند نہیں وہاں کتے کی ہمسائے کی جھونتا ہے میں وہ کتے والی جنت جھونتا ہی نہیں میں تو علی کے نشان قدم کے تاکر میں ہوں اور جہاں حالی کے قدم پڑتے ہیں کروڑوں ذرے سے ایک ذرے سے کروڑوں رش کے ارم جنتیں پیدا ہو جاتی ہیں درود پڑھ لو مل گرباوانے بزندے سلامتی کے لئے بلندہ سلاما کچھ لطفہ ہے یا بھٹتا ہے جتا رہو خوش رہو آباد رہو روزانہ پوچھتا ہوں اور یہ یہ کی جملہ اپنے لئے نہیں تمہارے لئے تاکہ یہ احساس ہو کہ لاکھ دریاء علم کے بہا دیے جائیں جب تک چار آسوں میں بہیں آنکھوں میں نمی نہ اترے نہ شام والی راضی ہوتی ہے نہ زخمی پہلو والی بس چند لمحوں کے بعد جس کا ماتم کرنا ہے تمہیں وہ بطول کا بیٹا ہے وہ بطول زیادہ ہے اور اگر تمہاری توجہ ہوئی ایک فکرہ کہنے لگا ہوں جس کی سمجھ میں آ گیا زندگی میں جہاں یاد آئے گا رونے کے لئے کافی ہوگا بلکہ قبر میں بھی ماتم کے لئے کافی ہوگا عمر بن سعید علیہین نے تانہ دیا تھا حسین کو دلوار نکالی نے مولا نے کہا ہاتھوں پہ تو لرزہ ہے زخم کھا کھا کے لاشیں اٹھا اٹھا کے اتنا کمزور ہو چکا ہے ہاتھ کام پر رہے ہیں لڑے گا کیا فرمایا اما تعلیم انا ابن علی ابن عبی طالب اور کم نصب تو جانتا نہیں میں علی ابن عبی طالب کا بیٹا ہوں حملہ کیا نہیں وہ لفظ آگے ہے جس کے لئے میں نے تمہیں سننے کی تکلیف دی بارہ بارہ میل دور لشکر دھوڑے استلعہ اور محاورہ بنا ہوا ہے کہ کشتوں کے پشتے حسین نے ٹیلے بنائے آسمان سے آواز آئی آفو بالعقود وعدہ پورا کرو حسین نے تلوار نیام میں ڈال لی کہا آو شامیوں نہ ڈرو اب تک علی کا بیٹا سامنے تھا اب فاطمہ کا بیٹا سامنے تھا زہرہ کا بیٹا تمہارے سامنے ہے جس نے اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ جی کہ اب تک جو لڑا وہ علی کا بیٹا تھا اب فاطمہ کا بیٹا سامنے ہے اور اللہ جانے اس فکرے پہ شامیوں کو کتنا بھروسہ تھا یقیناً تمہارا دل تو دکھے گا تھوڑی دیر کے بعد حسین حسین نہ رہا العظمت للہ العظمت للہ میں دعا ہی کر سکتا ہوں تمہارے حق میں کہ جو جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں خدا کرے کسی اور غم میں نہ روئیں بس تمہارے تصور سے پہلے میں ممبر چھوڑ کے جانے لگا ہوں کہنے کو حسین رہا دیکھنے کو زخم بن گیا خان صاحب گواہ ہیں وہ جگہ ان کو میں ایک بار نہیں پانچ شے بار ان کے ساتھ گیا ہوں دکھا چکا ہوں بار بار وہاں اس ملون کے نیزے کی ضرب سے جہاں اکبر کے بابا نے زین چھوڑی زین چھوڑی چونکہ وعدہ کہیں اور تھا گلہ کٹانے کا ایک کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پہ گرا آسمان کی طرف دیکھا مالک حسین کو یاد ہے مجھے کہاں زبا ہونا ہے وہاں پہنچوں گا تارتن یکو کبھی کھڑے ہو جاتے تارتن یکو دو کبھی بیٹھ جاتے تارتن یکو کہیں پیشانی کے بل گر جاتے تارتن یکو کہیں کونیوں کے بل چلتے آپ نے پتہ نہیں کس کا زین پتھر ہے اور کس کے ہاں گوشت کا دل ہے خون رولایا ہے تیرے باروے امام کو اس جملے نے فرمایا ابھی کچھ دور تھا کہ میرے دادا کو غاش آگئی مولا پھر مقتل تھا کیسے پہنچا فرمایا خود نہیں پہنچا پھر شمر لے گیا مولا شمر کیسے لے گیا فرمایا جن ظلفوں میں ظہرہ کنگی کیا کرتی تھی حرامی نے ظلفوں میں ہاتھ ڈالا ایک کالے برکے والی بھی بھی پہن کرتی نہیں شامیوں کوئی چھلو کوئی میرے زخمی بیٹے کو جسولارا جسولارا